اسلام کا تو لفظ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تو صدیوں سے منوم کے درچوکھٹ پر سر رکھے ہوا ہوں یہ آن ریکارڈ حضرت مولانا عرشت مدنی صاحب کے بیان ہیں دونہ میں جمعیت نے کام کیا عربوں کھربوں کا چندہ کر کے اگر لاکھ دو لاکھ کہیں باٹ دیا منوم مہاراج سے آدم علیہ السلام کو جوڑ کر آپ نے اسلام میں بھی اس ووستہ کے سمرتن کا راستہ نکال دی دنگوں کے پیڈیوٹوں کا مکان بنوائے جو لڑکے فس جاتے ہیں بیکار کے کیسے میں ان کو چھڑواتی ہے کیوں فس تے ہیں بیکار کے کیسے ہوں ہیں مولانا خالد مجاہد کیوں آتنکواد کے کیسے فسے یہ اسکرپٹڈ تھا جین مونی کا اٹھنا ہنگامہ کرنا ٹی وی پر چلنا ان کو ٹی وی پر چلنے کا بڑا شوق کیا کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں بچے کو کیسے رکھتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے ان کا یہ ہے اصل اسلام یہی ہے پرچار یہی ہے تبلیو نمشکار آدھاب دوستو ہندوئیس میں آپ کا سواگت ہے ناوہ اکرام ہمارے ساتھ ہے حافظ گلام سرور جوکہ مولانا کے نام سے مشہور ہیں آپ لوگ نے سوشل میڈیا کے مادیم سے اچھی طرح سے جانتے ہیں آج ہم بات کریں گے مولانا عرشد مدنی صاحب کی جن ابھی کچھ دن پہلے دلی کے راملیلہ میدان میں ایک صبح کی وہ صبح میں اور دھنم کے گروہ بھی موجود تھے وہ ایک بیان دیتے ہیں اس کے بعد ایک جین مونی صاحب تھے وہ اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور اپنی ناراضگی بھی ظاہر کرتے ہیں اس بیان کے بعد تمام طرح سے ان پر کٹاکش کے جا رہے ہیں وہ بیان کتنا صحیح تھا کتنا غلط تھا اس پر چرچہ کریں گے حافظ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں عرشد مدنی صاحب کو بیان کی اللہ ایک ہے عوم ایک ہے سبھی دھرم ایک ہیں دیکھیں اگر سیدھی سیدھی بات کی جائے پہلے یہ کہنے ضروری ہے کہ حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب مجھے مجھائے عالم ہیں کوئی آج کے نئے دور کے مولانا نہیں ہیں جن کی زبان روز فیسلتی رہے مولانا عرشد مدنی کے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں شاگرد ہیں جو بڑے بڑے عہدوں پر اب فائز بھی ہیں اور وہ نہ صرف دارالعلوم کے مطلب ایک ذمہ دار ہی کہیں گے انڈائریکٹلی وہی لوگ دارالعلوم کو بھی کہیں گے چلاتے ہیں دیوبند کو بلکہ ایک بڑی تنظیم جو ایک سو چار سال پرانی تنظیم ہے جمعیت علماء ہند اس کے صدر بھی ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا انہوں نے صحیح کہا کیا غلط کہا یہ تو ایک الگ بحث ہے اس بحث میں پائے کے جو عالم ہیں ان کے بیان بھی جو آ رہے ہیں وہ بیان بھی کچھ ان کے پکچ میں ہیں اور کچھ ان کے بھی پکچ میں ہیں ٹھیک ہے اس کا مطلب ہے کہ رائے اس پر سب کی بٹی ہوئی ہے لیکن میرا انیجی ماننا ہے کہ بیان چاہے صحیح ہو یا غلط ہو ٹائمنگ انداز طریقہ بلکل غلط تھا اس کو کبھی بھی صحیح نہیں کہا جا سکتا کیوں کس حساب سے ایسے ماحول میں اگر محبت کی بات کریں تو کس حساب سے غلط ہے یہی تو میں کہہ رہا ہوں محبت کی بات تو اسلام عزل سے کر رہا ہے اور ابتک کرتا رہے گا پیار جو کہتا ہے نا تلوار کے بل پر اسلام پھیلا اس کو شاعر کہتا ہے غلط کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں تلوار سے پھیلا بزورے دست بازو تیغ کی جھنکار سے پھیلا نہ طاقت سے نہ شہرت سے نہیں پیکار سے پھیلا جو سچ پوچھو تو اسلام محمد پیار سے پھیلا اور یہ حقیقت بھی ہے اس ملک میں بھی جو اسلام پھیلا آیا لوگوں نے قبول کیا اب یہاں سے ایک نئی بحث شروع ہو گیا آیا اور مدنی صاحب نے کہا نہیں آیا نہیں یہیں سے چلا یہ بات انہوں نے کہی ہے کہ ہندو منہ اسلام کی جائے پیدائش ہندوستان ہے یہ محمود مدنی صاحب نے کہا چھوٹے مدنی نے اور بڑے مدنی نے کہا کہ ہم تو برسوں سے منو کے در پر اپنا سر رکھے ہوئے ہیں یہ دو تین باتیں ایسی ہیں جو نہ کیول منہ قابل گرفت ہیں بلکہ یہ قابل اعتراض بھی ہیں اور شک و شبہ کو میں اضافہ ہو رہا ہے پہلی بات کہ آپ کو پیار پھیلانا تھا تو اس کے لئے ہزاروں طریقے ہیں کرونا کال میں آپ نے دیکھا ہوگا جہاں ایک طرف ہندوستان کی تمام میڈیا ہندوستان کے تمام ریاستی سرکار مسلمانوں کو کرونا کا اس کو کیا کہتے ہیں مکھ پھیلانے والا جو ہے کرونا واحق سمجھئے ہندی میں یا بہت بڑا کھلنایا کہیے بنانے میں جھٹی ہوئی تھی لیکن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جماعت ان پریشان لوگوں کو جو میلوں سفر کر رہے تھے اور پیدل چل کے پریشان تھے انہیں کھانا بسکٹ کے پیکٹ پانی شرب دوا یاد ہے آپ کو درش وہ تصویر تو اسلام کا وہ طریقہ جہاں سے آپ اسلام کا میسج دیں گے دیکھیں قرآن میں کیا ہے یہ جب مسلمان ہی نہیں پڑھ رہا تو بیچارہ نون مسلم کیا پڑھے گا حدیث میں کیا ہے یہ بیچارہ مسلمان ہی نہیں پڑھ رہا آپ یہ عمل کی بات نہیں کر رہا ہوں پڑھنے کی ہی صرف بات کر رہا ہوں تو بیچارہ وہ دوسرا کون پڑھے گا اصل اسلام جو ہے وہ ہے آپ کا عمل اگر قرآن آپ نے خوب پڑھ لیا حدیث میں آپ محدث کبیر کیوں نہ ہو جائیں نہیں سمجھے دنیا کے سب سے بڑے محدث کیوں نہ ہو جائیں دنیا کی جو دوسری آبادی ہے اس کے لئے آپ مفید نہیں ہیں اس کے لئے آپ لابکاری نہیں ہیں کیونکہ وہ آپ کے علم کو قریدنے کی اس کے اندر صلاحیت ہی نہیں ہے وہ کیسے پتہ لگائے گا کہ آپ محدث ہیں کہ مفسر ہیں کہ مصنف ہیں کہ مقرر ہیں یہ پتہ کسی کے چہرے مورے سے نہیں لگتا اس کے عمل سے نہیں لگتا جب تک کہ وہ یا تو درس و تدریس میں کھڑا ہوگا یا کسی اسٹیج پر کھڑا ہوگا اور جب بولے گا تب راز کھولے گا لیکن آپ جو کچھ کرتے ہیں آپ کا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ملنا جلنا پڑوسی سے آپ کے جو سنبند ہیں وہ پڑوسی واج کرتا ہے یہ میاں جی گھر سے نکلتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں کیا کرتے ہیں کیا کھاتے ہیں بچے کو کیسے رکھتے ہیں پڑوسیوں کے ساتھ کیا سلوک ہے ان کا یہ ہے اصل اسلام یہی ہے پرچار یہی ہے تبلیغ اسی کو لوگ فالو کرتے ہیں تو آپ نے جو کچھ کرنا تھا وہ اپنے لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ آپ دنیا کے لوگوں کو بتا دو جو ہمارے نبی نبی بتایا کہ سب کے خالق و مالک نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے آدم اور ہوا سے سرشتی شروع کیے دنیا شروع کیے بات قتم سبھی لوگ آدم کے اولاد ہیں اس لیے بحیثیت انسان کے سب برابر ہیں سب ایک ہیں سب کے جدہ امجد ایک ہیں اب یہ کہنا ہے کہ منو اور آدم ایک ہیں یہ بیوادت شبد ہے اگر آپ کو کسی نے پڑھایا یا یہ سچ بھی ہے تو یہاں کے بہت بڑی آبادی کا یہ ماننا ہے کہ یہ جو بے وسطہ ہے جس کا اسلام نے بیرود کیا یعنی جو شوشل ڈسکرمنیشن ہے جو ساماجی کے بھید بھاو اونچ نے چھوہ چھوٹ ورن ویوسطہ اس کا اسلام نے بھی بیرود کیا اور بھارت کی بہت بڑی آبادی اس کا بیرود کر رہی ہے ایسے میں منو مہاراج سے آدم علیہ السلام کو جوڑ کر آپ نے اسلام میں بھی اس ویوسطہ کے سمرتن کا راستہ نکال دیا جو کہ ہم شروع سے بیرود کر رہے ہیں اور ہم نہیں کر رہے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کس طرح سے اکتا کا میسی دے سکتے تھے اکتا کے لیے اکتا کے لیے تو آئی تھی نا بھائی اکتا کے لیے ہم نے بھی کر رکھا کانفرنس سدباونا سمیلن دیکھیں سدباونا سمیلن کچھ کامن ایشوز سیلیکٹ کیے جاتے ہیں کہ ہم رہنا اسی سماج میں ہے اسی بھارت میں ہے اسی سمویدانی کے بہت ستھا اور لوگ تانتریک بہت ستھا جہاں سم کئی طرح کی جاتیاں کئی طرح کی بھاشاں ہیں کئی طرح اگر اتنا اکتا تھا تو تمیل میں کس نے بھاشن دیا وہاں کس کے لیے اکتا تھا صرف بیہر یوپی کے لیے تیلگو میں کس نے دیا کنڈڈ میں کس نے دیا سوال ہے بنگالی میں کس نے دیا اوڑیا میں کس نے دیا خالی بیہر یوپی بس بیہر یوپی کر رہا اور کچھ نہیں ہے پورا بھارت بیہر یوپی ہے کیا ارے تمیل ہے تیلگو ہے کنڈ ہے ملی عالم ہے اوڑیا ہے پنجابی ہے راجستانی ہے بندے لیے کتنی بھاشاں ہیں کتنی زبانیں ہیں یہاں ہزاروں زبان ہزاروں بھاشا ہزاروں مسلک ہزاروں مذہب ہزاروں پند ہزاروں برادریاں تو سب کچھ ہیں تو آپ سب کو نہ جوڑی ہے صرف دوٹو پنڈی جی کو اٹھاگ لیا ہے مرٹھا باندھ کے ٹھگ رہے ہیں کیا مسلمانوں کس کو ٹھگنا چاہ رہے ہیں کس کو آپ ٹھگنا کس کو چاہ رہے ہیں یہ مسئلہ ہے دوسری بات ہے کہ آپ نے پنڈی جی کو بولایا اب پنڈی جی کے سامنے آپ منو اسمیرتی پڑھ رہے ہیں منو مہاراج کی پرشنسہ کر رہے ہیں اور یہاں تک کہہ دیا نعوذ باللال یہ تو خدا بہتر جانتا میں تو مفتی عالم ہوں نہیں لیکن یہ لفظ جو ہے وہ اسلام کا تو لفظ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں تو صدیوں سے منو کے درچوکھٹ پر سر رکھے ہوا ہوں یہ آن ریکارڈ حضرت مولانا عرشد مدنی صاحب کے بیان ہیں اس سے تو یہ لگتا ہے کہ دیش میں برہمن اور مسلمانوں کا گھڑ جوڑ ہو سکتا ہے دلیت مسلم گھڑ جوڑ کبھی جیون میں نہیں ہو سکتا ہے ایک بات اور برہمن اور مسلم گھڑ جوڑ کا خامیازہ بھارت کے مسلمان پہلے بھوگت چکے ہیں میرٹ مریانہ آشمپورہ مراد آباد بھاگلپور بھونڈی گوونڈی ممبئی یہ بھی بھوگتے ہیں علیگر انورسٹی کا ستیانیاس یہ بھوگتے ہیں بابری مسجد کا ستیانیاس یہ بھوگتے ہیں اور اب جو بھوگت رہے ہیں مطرہ اور کاشی اور دنیا اور جہان یہ سب اسی گھڑ جوڑ کا نتیجہ ہے نہرو جمعیت علماء کانگریس جمعیت علماء کے الائنس کا نتیجہ جمعیت علماء ان سب کو کہہ رہے ہیں تو لوگ کہیں گے کہ پھر تو آپ بیجی پی کی سمرتیں گے بیجی پی کی زمان یہی تو بات ہے ہمارے لیے بیجی پی سے زیادہ خطرناک کانگریس ہے یہ بھارت کا مسلمان جب تک نہیں مانے گا تو یہ مسلمان اس کا مطلب میں بڑی بات کہنے جا رہا ہوں بیجی پی کے راج میں منتری ہوئے ہیں کیا کر لیے لیڈر بیجی پی کے راج میں بھاجپا کے آنے سے پہلے دو ہزار چودے سے پہلے یا میں کہتا ہوں اس میں اٹل بیہاری کو بھی جوڑ لیجئے اٹل بیہاری بھاجپوئی اسے بھی پہلے کانگریس کے صرف شاسن شاشن کال میں پہلے ایک لیٹیشٹ اداران آپ کو دے دوں ویور سمجھیں گے دو ہزار دو میں گجرات میں دنگا ہوا دو ہزار دو کے دنگے میں خلنائک کون تھے نرندر موڈی اور امیش شاہ تھے نا کھلنائک بھائی میں نے کہا رہا ہوں ساری میڈیا کانگریس بھی کہہ رہی ہے مجلمان بھی کہہ رہا یہ دونوں کھلنائک دو ہزار دو میں کھلنائک تھے دو ہزار چار میں کانگریس کی سرکار من گئی کے اندر میں تو ای ڈی سی ڈی بی ڈی سی بی آئی دنیا جہاں یہ سب کس کے انڈر میں آ گئی کانگریس کے انڈر میں دو ہزار چار سے دو ہزار چود ہے دس سال دس سال ابھی موڈی جی کو نہیں ہوا دس سال دس سال کانگریس کی سرکار رہی مون مون سنگھ کی سرکار رہی نریندر موڈی اور آمی شاہ کو صفحہ ہستی سے آپ نے کیوں نہیں مٹایا گجرات کے دنگا کا ماسٹر مائنڈ کون تھا یہ آپ نے کیوں نہیں بتایا سابر مطی ایکسپریس کو کس نے آگ کے حوالے کیا یہ بھارت کو نہیں بتایا بتایا کیا یہ بھی تو آپ جان لیں گوگل کر کے سرچ کر لیں دو ہزار پانچ میں بیسٹ چیف منشٹر آوارڈ نریندر موڈی کو اسی کانگریس نے دیا ہر سال بیسٹ چیف منشٹر آوارڈ کس چیز کا آوارڈ دیا تھا مسلمانوں کو مارنے کا آوارڈ موڈی جی کو ہم نے کام کاجگرہ ڈیولیمنٹ کیا تھا تو آج بھی کر رہے تھا پھر کانگریس کس چیز کیلئے رو رہی ہے وہ تو ڈیولیمنٹ والا آدمی ہے ٹھیک ہے ہم آتے ہیں باڑی امیت تھے یہ صدباؤنا کو لے کر لیکن اس پہ سوال نشان وہیں کہ ایک جائن مونی اٹھا کر چلے گئے جبکہ وہ تو ہندو سے بھی نہیں آتے تھے جائن مونی بہت پرانے وہ کا تعریف کر رہے تھے پھر دکت کیا ہوگی میں کہہ رہا ہوں جائن مونی جائن دھرم پہلے سمجھئے ان کی آستھا ان سب چیزوں پر نہیں ہے تو اعتراض تو ہندو دھرم کو اٹھانا چاہیے تھا جائن مونی کو تو اٹھانے بھی نہیں چاہیے تھا لیکن جو منچ پہ بیٹھے تھے سبھی لوگوں سے یہ سوال ہے جائن مونی نے کیا اٹھا ہے کچھ آپس میں لوگوں کی بات ہوئی ہوگی لیکن اس سے بڑی بات ہے جو لوگ منچ پہ بیٹھے تھے وہ پہلی بار نہیں آئے تھے وہ جائن مونی بھی پہلی بار نہیں آئے برسوں سے ان کے منچ پر آتے ہیں ان کے گھر کھاتے پیتے ہیں ان سے اچھے ریلیشنز ہیں اچھے سمبند ہیں یہ اسکرپٹڈ تھا جائن مونی کا اٹھنا ہنگامہ کرنا ٹی وی پر چلنا ان کو ٹی وی پر چلنے کا بڑا شوق مدنی پریوار کو آپ دیکھ رہے ہیں اس دن اس کارج کرم کے بعد اب تک ٹی وی سے چھٹی نہیں ہوئی ہے دونوں چچا بتی جا چچا بتی جا یہ وہی لوگ ہیں جو عام مسلمانوں کو کہتے ہیں ٹی وی پر مت جانا بہت بری چیز ہے عام مسلمانوں کہتے ہیں ٹی وی مت دیکھنا بری چیز ہے عام مسلمانوں کہتے ہیں موبائل مت رکھنا بری چیز ہے عام مسلمانوں کہتے ہیں اسکولوں مت پڑھنا بری چیز ہے عام مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ اللہ سے صرف مانگو کوئی محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے سب کا راضی خالق بے شک راضی خالق ہے وہ آپ کا بھی ہے میرا بھی ہے لیکن حکمت اور محنت اور کیا کہتے ہیں کوشش اس کا حکم ہے ہم کو تو آپ ہم کو کوشش سے رکھتے ہیں کہتے ہیں گھر میں بیٹھ جاؤ سب اللہ کرے گا دعا کرو فلسطین کے لئے یہاں سے دعا ہو رہا ہے دعا سے نہیں ہوگا اسپین میں اگر دعا سے ہونا ہوتا تو اسپین میں مسلمانوں کو کیوں مٹایا جاتا اگر دعا سے ہونا ہوتا تو برما سے مسلمان کیوں بھاگتا اگر دعا سے ہونا ہوتا تو صددہ مزین کیوں مارے جاتے اگر دعا سے ہونا ہوتا تو علیویہ میں کذافی کیوں تاہتے ہیں ٹی وی پہ آتے ہیں ایک بڑے عوضے پہ بیٹھے ہیں اس کا دکت ہے آپ کو اللہ عالمین کے ہاتھوں میں تلوار کیوں ہوتے وہ تو رحمت اللہ عالمین ہے سب کے لئے اچھا سب کے لئے خیر ہمارے نبی تو رحمت اللہ عالمین ہے نا لیکن میدان کارزار میں غزوے میں آپ اپنے دست مبارک میں تلوار لے کر نکلے یا نہیں نکلے یہ پوچھئے پہلے ان مولاناوں سے دعا کیوں نہیں کر لیا ہمارے نبی حقیقت میں اگر دعا کر دیتے قسم خدا کی جو دعا کرتے وہ کبھی رد نہیں ہو سکتی کیونکہ نبی کی دعا رد نہیں ہوتی لیکن نبی چونکہ ہمارے لئے نمونہ تھے قیامت تک کے لوگوں کے لئے نمونہ تھے اس لئے انہوں نے کر کے دکھایا یہ مولانا ہمیں یہود ہے یہ یہود ہے جمعیت میں کرونا میں جمعیت میں کام کیا دلی میں ہم سے زیادہ کام کیا کیا بہت لوگوں کو انہیں نے اپنے جو بھی تیوی پر دیکھیں گے تیوی پر دیکھیں گے تب ہی تیوی پر ابھی کیوں تیوی پر آئے میں یہی تو پوچھ رہا ہوں کرونا میں عربوں کھربوں کا چندہ کر کے اگر لاکھ دو لاکھ کہیں بانٹ دیا قسم خدا کی میری میرے ایک سال کے گھر کا خرچ جو ہے وہ ڈیر دو لاکھ روپیا ہے ایک سال کا اور کرونا میں ایک ڈیر ایک ڈیر لاکھ کا راشن میں نے کس سے لیا کس نے دیا یہ میں نہیں کہنے جا رہا ہوں اپنے ہاتھوں سے بانٹا ایک بات میں نے تبلیغی جماعت پر جب سرکار کا ڈنڈا چل رہا تھا تو درجلوں جماعت کے ساتھیوں کو شرن دیا ادھر ادھر سٹ کیا اور کئی مزدوروں کو اپنی موٹر سائیکل پہ عشت سے ویسٹ ویسٹ سے عشت دلی کے کونے کونے میں جو جہاں فسے تھے ہمارے پاس موٹر سائیکل ہم نے کیا جمعیت کا کتنا ایمبولینس چل رہا تھا فسے ہوئے مزدوروں کو جو لڑکے فس جاتے ہیں بیکار کے کیسے میں ان کو چھڑواتی ہے جمعیت کیوں فستے ہیں بیکار کے کیسے ہوں ہیں مولانا خالد مجاہید کیوں آتنکواد کے کیسے فسے زاکر نائک پہ دیش دروہی کا مقدمہ لگا تو چھڑوا دیئے اور مولانا کلیم صدیقی جیل میں ہی چھڑوا دیئے مولانا عمر گوتم جیل میں ہی چھڑوا دیئے یہ تو وہاں ڈراما کرتے ہیں میں آتنکواد کے نام پر جو بے قصور مسلمان بٹلاوز انکاؤنٹر کا یہ سمرتن کرتے ہیں بیرود کرتے ہیں پہلے یہ بتا ہے وہ فرضی تھا یا اصلی تھا مولانا مدنی صاحب صاحب پوچھے گا اور اگر فرضی تھا اور کیجریوال نے وائدہ کیا تھا کہ میں میری سرکار بنے گی تو ایس آئی ٹی کا گٹھن کروں گا کہ اس نے نہیں کیا اور کیجریوال کے جو ابھی دگج دگج نیتا ہے وہ جمعیت کیا کھانا کھائیں آپ لوگ کو پتا ہے پترکار ہے منیس سی سودیا جمعیت کے دفتر آئی ٹیو پہنچے گوپال رائے جمعیت کے دفتر آئی ٹیو پہنچے ایک دن نہیں ہے الگ الگ میٹنگیں ہو رہی ہیں سنجائی سنگھ جمعیت کے دفتر آئی ٹیو پہنچے مجھے پریشان نہیں ہے آپ امیشاہ سے بھی ملی ملیے آپ مہن بھاگوش سے بھی ملیے سب سے آپ ملیے یہ آپ کی مرضی ہے ملک آزاد ہے لیکن آپ انگلی کر کے یا اس سے ٹیڑھی ٹوپی کر کے جو حکم کرتے ہیں وہ حکم اب نہیں چلے گا یا تو پہلے آپ سودھری ہے آپ صحیح راستے پر آئیے تب آپ کہیے آپ تو سارے جیسے ٹوپی ٹیڑھی ہے راستہ سارا ٹیڑھا ہے ان کا کسی ایک سرکار کو کسی ایک پارٹی کو آپ کم سے کم روکو گے کی نہیں روکو گے آپ کے ذریبال سے بھی مل رہے ہو جس نے پ پورے تبلیغیوں کا تحس نحس کر دیا مسلمانوں صرف تبلیغی نشانہ نہیں تھا اس میں سارے مسلمان ٹارگٹ پر آ گئے تھے سبزی بیچنے والا پھل بیچنے والا آپ کو یاد ہے وہ زمانہ تو ان کو شرم نہیں ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ جس پارٹی کے حرکت سے صرف کذریوال کی وجہ سے ہوا تھا اور کسی بہر حال اس پورے جو صد بھاؤنا سمیلن ہوا اس کو کہیں گے کہ ایک شب نہیں بتا یہ آر ایس ایس کیوں اور منواد کو ہوا دینے دیش میں دھر بھی کرن کو بڑھاوا دینے اور ہندوتو کی راجنیت کو بل پردان کرنے میں میل کا پتھر ثابت ہوگا اور یہ بیہار میں بھی نہیں لگتا نہیں ہوگا لکھ لیجئے نیندر موڈی دوہزار چوبیس میں تین سو سا ادھک سیٹ لا رہے ہیں ان کی وجہ سے اب بیہار میں پھر یہ ریلی کر رہے ہیں اس چناؤں سے پہلے انہوں نے دین بچاؤ کیا بھاجپا پہلے تھی چاہ چون سیٹ پر پچاسی اسی سیٹ پر آ چوراسی سیٹ پر آ گئی ابھی پھر کل پر سو پچیس تاریخ کو ہو رہا ہے ان کا پھر یہ ٹوپیوں کا جمع وڑا ہوگا جب جب ٹوپیوں کا دین بچاؤ وہاں بھی ابھی ایک ویڈیو ہے میرے پاس بولیے تو میں آپ کو سنا دوں وہاں وہاں آرشد مدنی کو شیر ہندوستان اور ایک مولانا بیہار میں ہیں جن کو امار شریعہ سے نکال بھی دیا گیا ان کی تصویر لگی ہے شیر بیہار دونوں کا تصویر لگا کے گایا جا رہا ہے کہ دین بچانے کرشنی میموریل چلو توبہ اللہ حول بلا قوت ایمان خارج ہو جائے گا یہ دین بچانے والے کب سے ہو گئے ان کا بس چلے تو یہ اللہ کو بچانے چلے جائیں یہ بالکل بکواس ہو رہا ہے اس دیش میں اور مس مسلمان مولوی چوب کیوں ہے صرف دلالی کرے گا مولویوں کو یہ پتہ نہیں کہ ایمان خطرے میں جا رہا ہے اس طرح کے بیان سے یہ میں ویڈیو میں چاہتا ہوں میں اس پر ایسٹوری چلا ہوں گا آپ کیا تماشا کر رہے دین بچاؤ دین بچاؤ توبہ استغفار لا حول بلا قوت اللہ باللہ علی العظیم دین ہم بچائیں گے ہم بچائیں گے ہم بچائیں گے ہم بچائیں گے ہماری اوقات کوئی مجھ سے دین تو لوح محفوظ میں اللہ نے کہہ دیا قیامت کے آخری صبح تک ہم مٹ جائ ہوں گے تم مٹ جاؤ گے اسلام نہیں مٹنے والا دین نہیں مٹنے والا میں نے ساری بات سنی ایک چیز پوچھنا جاتا ہوں ابھی لوگ کمنٹ کرنا ہوں گے کہ میں ٹوپی سے ہی مسلمان نہیں لگ رہے ہو آپ تو داری رکھ لی کوئی نہ ٹوپی سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے نہ داری سے کوئی مسلمان ہو سکتا ہے مسلمان ہونے کے لیے جو شرطیں ہیں وہ ہیں آمنتو باللہ وملائکت ہی وکتب ہی ورسول ہی والیوم الاخرے والقدر خیر ہی وشر ہی من اللہ تعالی والبعث بعد الموت یہ ایمان کی ت تفصیل ہے اور یہی ایمان کی نشانی ہے اگر آپ کو اپنے مقدر پر خیرہ اور شر پر اللہ کے پالنہار کارساز کا پروردگار ہونے پر آپ کو اللہ کی کتاب پر آپ کو اللہ کے فرشتوں پر اللہ کے نبی پر اگر آپ کا یقین نہیں ہے تو ٹوپی چاہے ٹوپی نے ٹوپا پہن لو داری نے دارہ رکھ لو کرتا ہے وہ تم ایبا چوہا پہن لو پگڑی نے پگڑا باندھ لو اس سے کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اس سے بڑی بڑی داری اور پگڑی والے تو بچارے اس دھرم میں گھوم رہے ہیں جس کو آپ کوس رہے تھے اس لئے داری اور یہ نشانی نہیں ہے یہ سنت طریقہ ہے جس پر عمل کرنا چاہیے سبھی مسلمانوں کو کرنا چاہیے مگر ایمان کی یہ نشانی نہیں ہے بہت بہت شکریہ حافظ گلام سروار انہوں نے اپنے ویچار رکھے اور اس ویچار سے آپ لوگ کتنے سہمت ہیں نیچے کمنٹ کیجئے گا ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا کسی اور اپیسوڈ میں ان سے ملاقات ہوگی تب تک لے دیجئے اجازت